آپ علیہ السلام کی یہ جو اشیاط ہی چاہے آپ کے استعمال کی چیزیں ہوں چاہے وہ چیزیں جو خوارخ میں شمار ہوتی ہیں آپ علیہ السلام کی جو موجزات حصی دیکھنے میں آتی ہوں جن کی حفاظت کی جا سکتی ہو صحابہ اس معاملے میں بہت زیادہ احتمام کرنے والے نہیں تھے میں کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حدیث معروف ہیں آپ کے علمیں ہیں وہ بس مرتب شکل میں آپ کے سامنے آنی چاہیے دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی معروف حدیث مبارکہ صحیح مسلم موجود ہے میں جو ہے وقت کم ہے ہمارے پاس حدیثیں سنا دیتا ہوں آپ کو نبی اکری وہ معروف حدیثیں معلوم آپ کو جو مکہ ہیں یعنی کعبت اللہ مکہ مطلب میں شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں کعبہ کعبہ سے جو جو لوگ گئے ہیں دیکھیں ان کو پتا رہے گا ہو یہ جو صفحہ مروعہ کی جو پہاڑی ہے مروعہ بالخصوص مروعہ سے جب آگے نکلتے ہیں تو ایک روٹ نکلتا ہے طائف کے لیے وہی پر ایک خبرستان بھی ہے مکہ کا المعالہ اس کا نام ہے ابو طالب کی قبر بھی وہی ہیں عبد المطلب وغیرہ کی اس لئے کہ وہ عام خبرستان تھا وہ شیب ابو طالب وہی ہے جو گھاٹی تھی نام ابو طالب کے نام پہ تو وہی انتقال ہوا تھا مائی خدیجہ کا رضی اللہ عنہ تو وہی وہ مطلب بھی ہوں تو وہاں جھاڑیا تھی ایک مرتبہ کیا ہوا آپ علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ تھے یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ تھے اس میں سے ابن مسعود بھی تھے رضی اللہ عنہ وہ صاحبِ واقعہ بھی ہیں اور اس حدیث کے راوی بھی وہی ہیں یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الصلاح باب الجہری بالقرآتی فی صبح باب کا نام ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے اچانک ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کسی وجہ سے ہم سے غائب ہو گئے کچھ دیر تک ہم انتظار کرتے رہے اور کچھ دیر اور کچھ دیر پھر جب دیکھا کہ کافی وقت ہو گیا ہے واپس آنی رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ایک تشویش شروع ہو گئی کیا معاملہ ہے کیوں اتنی تاخیر تو وہ ڈھونڈنے نکلے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی نے آپ کو اغوا کر لیا ہو کسی نے آپ پہ حملہ کر دیا ہو کسی نے ابتدائی دن کے بات ہے اور جھاڑیاں تھی اس وقت موڈی جانور بھی آیا کر دے تھے اور آدھا اسلام کی بھرمار تھی کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ڈھونڈنے نکلے اچانک یہ جو کعبہ ہے مان لیجیے کہ مکہ جیسے بتلاوں میں آپ کو مکہ کا جو دائیں جانب کا جو حصہ ہے جو اس کی طرف نکلتا ہے آہ تائف کا ایک روٹ نکلتا ہے تو مکہ کے مشرقی جانب کعبہ کے مشرقی جانب تھوڑا شمال کی طرف الجعرانہ جو مقات ہے حدود حرم تو اسی کے تھوڑا اندر جانے کے بعد ایک معروف پہاڑ ہے جبل نور کے نام سے کس نام سے غارِ حرابیوسی میں ہے تو عبداللہ بن مسود کہتی ہے کہ کچھ دیرے بعد عبداللہ کے رسول وہاں سے آ رہے تھے علیہ السلام فورا ہم لوگ آگے بڑے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ہم نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم خوف زدہ تھے کیا ہو گیا آپ کو کسی نے آپ کو اغواہ کر لیا ہو جو بھی بات ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اتھانی دعی جن جو ہیں ان کا دعای میرے پاس آیا تھا ان کا ایک نمائندہ ان کا ایک نمائندہ میرے پاس آیا تھا اور میں نے فقرات علیم القرآن میں انہیں قرآن پڑھ کر کے سنایا آپ علیہ السلام صحابہ کو وہ آگ کی جو اثرات تھے وہ بھی دکھائے وہ بھی دکھائے اللہ کے رسول نے علیہ السلام پھر اس کے بعد ان جنوں نے اللہ کے رسول سے کچھ احکام مسائل پوچھے اس میں سے ان کی غزہ کیا ہے حتیٰ کہ جو جن ہوتے ہیں جنوں کی بھی جانور ہوتے ہیں ان کی غزہ کیا ہے وہ بھی پوچھاتا انہوں نے وہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے وہ پورے باتیں بتلانے کے بعد ہمارے موضوع سے تعلق جو بات ہے وہ کیا ہے کہ صحیح مسلم کی یہ جو حدیث مبارک ہے جسے میں نے آپ کو سنایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے ایک بیٹے ہیں معن ان کا نام ہے کہنا میں معن ابن عبداللہ بن مسعود وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بیان کیا کہ مسروخ رحمہ اللہ مسروخ جانتے ہیں آپ لوگ مسروخ جانتے ہیں آپ لوگ مسروخ بن العجدہ ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد بلکہ ان کی مومنے بیٹے بھی تھے وہ اب وہ عائشہ ان کی کنیت تھی مسروخ بچپر میں چوری ہو گئے تھے وہ پھر مل گئے تھے تو ان کا نام مسروخ پڑا ساریخہ سے تو یہ جو ہے یہ جو مسروخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من آذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجن کہ وہاں سے جن آئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لئے ان جنوں سے متعلق اللہ کے رسول کو باخبر کس نے کیا کس نے اطلع دی اللہ کے رسول کو کہ وہاں جن آئے ہیں آپ سے علم حاصل کرنے کے لئے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک درخت ہے دیکھو نا انداز دیکھو آذنتو بیہم شجراتن نکیرہ ہے شجراتن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو ہلکہ کر دیا آذنتہم آذنتو بیہم الشجرانی کہا کسی مخصوص درخت تھی طرف اشارہ شجراتن ایک درخت تھا بس اس درخت نے اشارہ کیا وہ درخت کونسا ہے کیا لینہ دینا بتاظر ہو گیا آپ کو صحابہ میں اس کا احتمام نہیں تھا کہ وہ کونسا درخت ہے جائے کھوز میں رہے ہیں اس کی اور اس کے تجسس میں رہے ہیں کونسا درخت ہے نکال کے لائیں اس کی تحفظ کے بات کریں ایسا مزاج ہی نہیں تھا صحابہ کا رضی اللہ عنہ مجمعین خابل ایک اور بات ہے اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیے آج یہاں کسی بزرگ نے کسی درخت کی نیسے سے نکلے وہ درخت کی حفاظ ہوا جاتی ہے اللہ کے رسول کو خبر دیا اس درخت نے کہ جن آپ سے آئے ہیں ملاقات کرنے کے لئے اور اللہ کے رسول ہے کہ کچھ اور اس کے طرف اس کے طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ایک اور حدیث مبارکہ دیکھو آپ بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے سب جانتے ہیں سعی بخاری کی سعی بخاری کتاب المناقب باب علامات لبوتی فی الاسلام حدیث نمبر ہیں تین ہزار پانچ سو چرسی تین ہزار پانچ سو سی پر چار بڑی معروف حدیث مبارکہ آپ کتاب المناقب دیکھیں سعی بخاری کی اس میں باب علامات لبوتی فی الاسلام اس باب کے تحت تقریباً بیس سے زائد حدیث انا امام بخاری نے رحمہ اللہ اللہ کے رسول کے مختلف موجزات کو بتانے کے لئے صرح اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ بہت معروف میں تفصیلات میں نہیں جارا ہوں جوزیات میں وقت نہیں ہمارے پاس کیونکہ باتیں بہت ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہمارے پاس حدیث مبارکہ کیا ہے آپ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینے کو آئے تو آپ کی جو مزید نبوی تھی کم و بیش اتنی تھی سمجھ لیجی یہ جو پورا حصہ ملا کر کے اور لمبائی میں کچھ زیادہ مزید نبوی کے بات کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے زمانے میں علیہ وسلم اور ساتھ ہجری کے بعد جب مسلمان حبشہ سے آئے یمن سے ابو حریرہ کا اور ابو موسیٰ کا قافلہ بھی آیا تھا رضی اللہ عنہ مجمعین اور پھر عام الوفود جب ہوا اور اذا رعیت الناس ہے یدخلون فی دین اللہ افواج ہے تو یہ صورتحال کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے علیہ السلام غالباً ساتھ ہجری کو آواخر میں خود آپ کے ہی اہد میں مزید نبوی کی وسط ہوئی لمبائی میں اور ایک حد تک دائیں جانب چوڑائی میں ایسے آئیں گے تو دائیں جانب سے تو مزید نبوی کا جو معاملہ تھا کموبیش نو ہجری کے ابتدا میں تمیم داری رضی اللہ عنہ جب مسلمان بنے اسلام خبول کے نصرانی تھے تمیم داری رضی اللہ عنہ انہی کے نسل سے ایک معروف صحابی معروف علم دین ہے امام طبرانی رحمہ اللہ وہ تمیم داری کی نسل سے ہی وہ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ لخم جزام خبیلے کے تھے وہ وہ آئے اور آ کر کہ آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے لئے ہم ممبر نہ بنا دیں تاکہ آپ جسمانی طور پر اُبھر کے سامنی آئیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح دکھائی دیں اب علیہ السلام کے لئے ممبر بنایا گیا وہ ایک الگ تاریخ ہے ممبر جب بنایا گیا تو ممبر بننے سے قبل یہ جو محراب ہے محراب تو نہیں تھا عہد نبوی میں لیکن یہ جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے آپ وغی پر ایک خجور کا تنابی تھا اللہ کے رسول علیہ السلام اس پر ٹیک لگا کر کے خدبہ ارشاد فرماتی تھے جب ممبر بنایا گیا تو آپ علیہ السلام اس کو چھوڑ دیں ترک کر دیں دیکھیں کیا کہتے ہیں صحابی رسول اور یہ بند کمرے کا واقعہ ہے یہ یہ جو حدیث سنا رہا ہے جنہوں میں اب غور کیجئے آپ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عن رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے لئے جب ممبر بنایا گیا فجعلو لہو ممبر فلما کانا یوم الجمعہ دفعا الی الممبر فصاحت النخل صبع سیاح سیاح السبی بچے کی طرح سسکیاں لے کر کہ رونے لگا آپ نے چھوڑ دیا تھا نا اس کو تنے کو اتنا شعور اس میں اللہ نے رکھا ہے شعور کبھی واضح ہوتا ہے کبھی نہیں تو جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اس تنے کو چھوڑا اور ممبر پر چڑے آپ اس سے پہلے ممبر نہیں تھا اور اس سے قبل جس حدیث میں بھی ممبر کا لفظ آتا ہے وہ لغوی معنی میں نبرا کے معنی آتی ہیں ایضارہ کسی چیز کا ظاہر ہو جانا نمائع ہونا تو اسے سے ممبر اس موالا تو آپ علیہ السلام جب ممبر پر چڑ گئے تو چیخنے لگا ہو کہ اور کیسے سیاح السبی ایک چھوٹا بچہ جیسے روتا ہے سسکیاں لے کر کے ویسے رونے لگا ہو یہ بند کمرے کی بات نہیں بھری مجلس میں جتنے آپ لوگ بیٹے ہیں بہت ممکن ہیں اس سے دس گناہ اس سے پانچے گناہ زیادہ تھے حدیبیہ کے موقع پر دیڑھ ہزار صحابہ تھے وہ جو آپ کے ساتھ میدان میں شریک تھے جو گھر میں تھے خواتین بوڑے بچے ان کے عدد کیا ہوگی سبحان اللہ تو پھر یہ اس موقع پر نو ہجری میں ایک جمع غفیر صحابہ کا مردوں کا خواتین کا سب کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا آپ علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے ثم نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضمہ آپ نے چمٹ لی اس کو جیسے چمٹا اس سے تئین آنین سبی وہ جو تنا تھا وہ ہچکیاں بھرنے لگا وہ جیسے رونے کی آخری حالت ہوتی ہے جیسے اسے تسلی مل رہے ہیں سکون مل رہے ہیں اور رونے کے آخری کیفیتیں ہچکیاں جیسے لینے لگتے ہچکیاں بھرنے لگا ہوا سبحان اللہ سب کے سامنے لیکن کسی صحابی کو اس بات کی رتی برابر بھی یہ بات یہ خیال ان کے دل میں نہیں آیا کہ اس تنے کی حفاظ کی جائے اس سے اللہ کے رسول کا موجزہ جڑا ہوا ہے اسے کچھ رکھا جائے اس کی نمائش کی جائے آپ علیہ السلام کی انتخال کے آخری دنوں کی بات ہے اس کے بعد اس تنے کا ذکر کہیں کچھ نہیں ملتا آپ کو پورے تاریخ اٹھا لیجئے آپ پورے دوائن و سنن دیکھ لیجئے آپ کو آپ کو نہیں بولو بات ریکارڈ ہو رہی کوئی بھی دیکھ لیے کہیں بھی آپ علیہ السلام کے صحابہ کا مزاج ایسا نہیں تھا کہ وہ کہیں کچھ تنہ رونے لگا تو اس کی حفاظ کی جائے اس کو باقی رکھا جائے یہ معاملہ نہیں تھا ان کا نہ ہے اللہ کے رسول نے علیہ السلام اس کی حفاظت کی طرف توجہ دلائے تو یہ ایک حدیث مبارکہ نہیں ہے اس جیسے اور بھی حدیث مبارکہ ہے اب دیکھیں جیسے کہ میں نے کہا ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کے آثار مبارکہ کے ہم تبرک کے قائل نہیں ہیں والعیاد باللہ نہیں اسی بات نہیں موضوع کو سمجھے موضوع کو سمجھے ہمارا معاملہ صرف یہ ہے کہ عصر حاضر میں قیمت الاثار النبویہ فی العصر الرحیم دور حاضر میں نبی کی نام پہ کوئی بات بتلائی جائے وہ ہم کو ثابت کیجئے کہ وہ نبی کی ہے ہے پھر آپ تبرک حاصل کیجئے اثبت العرش ثم منقش پہلے ثابت کرو پھر بعد میں دوسرا مراحلہ ہے اسے تبرک لینے کا مراحلہ ہے